موسیقی موسیقی کنفرنس میں شامل ہونا اس میں ایک اور بڑا پیغام ہے یہ صرف بیروہ تک ہی نہیں ہے یہ کشمیر کی وادی کے لیے ہے اور اس سے بہر پوری ریاست کے لیے ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک سازش کے تحت یہاں کے لوگوں کو دبایا جا رہا ہے ان کی آواز جو ہے اس کو کمزور کی جا رہی ہے ہمیں بانٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہمیں چھوٹے موٹے لڑائیوں میں الجانے کی کوشش کی جا رہی ہے جبکہ بڑے بڑے چیزوں پہ پھر ہمارا جو ہے توجہ وہ جاتا نہیں آج جبکہ پوری ریاست میں بلکس اس بادی میں ایک تناو کا ماحول بنا ہوا ہے ڈر کا ماحول بنا ہوا ہے کسی کو یہ نہیں پتا کہ کل کو کیا ہوگا شکر ہے پچھلے دو چار دنوں سے جو جنگ کے بادل ہمیں نظر آ رہے تھے وہ کچھ حد تک آسمان سے ہٹ گئے لیکن ابھی بھی ماحول پوری طرح سے سازگار بنا نہیں ابھی بھی ہمارے لوگوں کو بینہ وجہ نشانہ بنایا جا رہا ہے تنکیا جا رہا ہے دھرائیا جا رہا ہے دھنکایا جا رہا ہے کل کی بات لکھناوں میں دو ہمارے کشمیری ڈرائی فروٹ بری کی کئی اونچی آواز میں کسی سے بات کی جو الزام آپ اکثر ہمارے سٹوڈینٹس کے خلاف لگاتے ہو کہ انہوں نے جی فیس بک پہ کچھ لکھا ووٹس اپ پہ کچھ لکھا یہ بیچارے تو نہ فیس بک پہ تھے تو نہ ووٹس اپ پہ تھے سڑک پہ چل رہے تھے کوئی بجرنگل کوئی وشو ہندو کوئی پریشت کوئی ایسا اورگنائزیشن ہے وشو ہندو دل کوئی ایسا نام ہے لوگ آئے پکڑا ان دو کشمیریوں کو اور پیٹنا شروع کر گئے آخر وہ کیا پیغام بھیجنا چاہتے ہیں ان کو پیٹنے سے وہ ہمیں کیا بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ریاست ان کی ہے لیکن یہ لوگ ان کے نہیں ہیں کہ کشمیر ہندوستان کا حصہ رہے گا لیکن کشمیری ہندوستان کے حصے نہیں مانے جائیں گے جب الہاق ہوا تو صرف زمین کا الہاق نہیں ہوا زمین کے ساتھ لوگ بھی تھے آپ زمین کو اپناتے ہو لوگوں کو نہیں اپناتے تو پھر آپ کس موس کس کہاں سے سوچتے ہو میری اپنی حکومت میں دوہزار نو اور دوہزار چودہ کے درمیان دوہزار یارہ دیکھئے بارہ دیکھئے تیرہ دیکھئے دوہزار چودہ کے الیکشن دیکھئے چاہے پارلیمنٹ کے ہو چاہے اسمبلی کے ہو کیا اس وقت جماعت پہ کوئی بین لگا ہوا تھا لیکن حالات تو آپ کے سامنے ہیں اگر حالات خراب رکھنے کا صرف جماعت کو ہی جماعت اسلامی کو ہی ذمہواں ٹھہرایا جائے گا تو مجھے نائنٹی فائیو کے بعد دوہزار انیس کے حالات دیکھیں مجھے بتائیے نا پھر حالات بہتر ہوئے کیوں اگر یہی لوگ ذمہ دار ہیں تو یہ حالات کبھی ٹھیک ہونے ہی نہیں چاہیے تھے لیکن وہ ہی جیسے میں بار بار کہتا ہوں یہاں کشمیر کو ایک لیبورٹری کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے ایکسپیرمنٹ کرنے کے لیے اس کو ملاؤ اس کو ملاؤ کہیں سے دھوا نکلے گا کہیں سے کچھ جوڑ ہوگا اور یہ لوگ اپنے ایکسپیرمنٹ اپنا کام نکال لیتے ہیں اللہ کرے اللہ کرے کہ جلد سے جلد الیکشن ہو اور ہماری حکومت بنے ہم ان کے تمام ساجشوں کو انشاءاللہ ناکامیاب کر کے ہی چھوڑ دیں گے لیکن اس کی شروعات اس کی شروعات بیروہ سے ہونی چاہیے شروعات بھی